یہاں میرا بچہ ایک چمتکار بتا رہا تھا کیونکہ پلپٹ پر کھڑا ہو کر میں ایسا کہتا ہوں کہ پرمیشور پراتنہوں کا اتر دیتا ہے اور یہاں میں اپنے سامنے ایک پراتنہ کا اتر دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس کو یقین کرنے میں مشکل ہو رہی ہے آپ کو یاد ہے پترس بارویں ادھیائے میں پریتوں کے کام میں کھٹ کھٹا رہا تھا تم تو یہاں ہوئی نہیں سکتے تمہارے لئے تو اندر پراتنہ چل رہی ہے ہے نا وہ میں ہی تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سورگ میں یقینی نہیں کرتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا اوائیڈ کرتا ہوں یہ نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز کو کیونکہ میں بنیادی باتوں پر جنہیں سکرپچر سپورٹ کرتے ہیں انہی پر فوکس کرتا ہوں اور کسی کے وقتگت انبھاو کو نیچے رکھتا ہوں اور ایک دن مجھے اسے موہ بھی دکھانا ہے اس لئے یہاں دیکھو چار سال کا ایک بچہ ہے جو خود کا پیٹا ہے میرا اور کچھ لوگ ایسے بھی ملے جو کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا وہ بول رہا ہے جو تم سننا چاہتے ہو ہاں لیکن یہ کسی طرح سے سمبھو نہیں ہے کیا یہاں پہ کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جو کہیں گے کہ چودہ سال کا میرا بچہ ہے اور مجھ سے جھوٹ بول کے نکل بھی سکتا ہے لیکن چار سال کا ایسا نہیں کر سکتا وہ صرف چار سال کا تھا چار سال کا بچہ ایسی باتیں نہیں بتا سکتا کہ ہر ڈیٹیل اس کی ایک دم صحیح ہو میں نے تمہاری پراتنہ کو اتر دیا اور اتنا بڑا دے دیا ہے کہ جتنا تمہیں مانگا بھی نہیں ہے اور ویسے پرمیشور ستنتر ہے یہ سب کرنے کے لیے آمین لیکن ہم لوگ کبھی کبھی اسے یہ ستنترتہ دیتے نہیں ہیں مثال کے طور پر جیسے کولٹن ہے یہ مجھے بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اس کی ویانگ کرنے کی بڑی عادت ہے لیکن کبھی کبھی جیسے کولٹن سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کیسا لگتا ہے جب لوگ تمہاری اس کہانی پر یقین نہیں کرتے ہیں تو یہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے عادت سی ہو گئی ہے میرے پتا نے بھی پہلے یقین نہیں کیا تھا فادرز ڈے فادرز ڈے پر ہم کو سب سے یادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس دن کے پہلے والی رات کو ہی میری پتنی نے اس بچے کو کھویا اور ویسے جب آپ کے پتنی آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ہنی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اور اچانک سے آپ کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ آپ پھر سے باب بننے والے ہو اور انہی باتوں کے چلتے ہم ایناؤنس کرنے جا رہے تھے اپنے چرچ میں فادرز ڈے والے دن لیکن فادرز ڈے سے پہلے ہی ایک رات کو وہ بچہ اس سے مسکیرج ہو گیا وہ گھر میں فیٹل پوزیشن پر لیٹی ہوئی تھی اور بہت دکھی بھی تھی کہ کیا میں نے کچھ گلت کھا لیا یا میں نے کچھ گلت کر دیا اپنے آپ کو دوش دے رہی تھی وہ اس فیٹل پوزیشن میں لیٹ کے اس کمرے میں جو مائے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے ان بچوں کے ساتھ جو ہوا اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے اور اس بارے میں بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مسکیرجز ایسے ہوتے ہیں جن پر زیادہ تر لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کی ماں کو بھی کبھی مسکیرج نہیں ہوا تھا ہمیں نہیں ماتا تھا کس طرف جائیں جب وہ کولٹن کے لیے دوبارہ پریگنٹ ہوئی اور ہم دوبارہ ماں باپ بنے ہم کبھی بھی اس چوٹ سے ہیل نہیں ہوئے تھے ہم نے بس اسے دبا دیا تھا کہ میں ایسا کہوں کی گڑے ہوئے درد ہم میں سے بہتوں کے ہیں جس دن کولٹن اچھلتے ہوئے کمرے میں آیا تھا وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور وہ کچھ کام کر رہی تھی کسی چیز پر اور میں بس اتنی دور بیٹھاؤں گا جہاں وہ ڈرم لگے ہوئے ہیں بس اتنی دور تھا اس باتچیت سے میں اور اس نے اپنی ماں کی طرف اوپر دیکھا اور کہا ماں میری دو بہنیں اور وہ بیزی تھی کچھ کر رہی تھی اس نے کہا ماں میری دو بہنیں ہیں کیسے ایکسپلین کر سکتے ہو آپ تین سال کے ایک بچے کو جو بس چار کا ہوا ہے کہ تمہاری ماں کے پیٹ میں ایک بچہ مر گیا تھا کیا اسے ڈرانا چاہتے ہو اس طرح کی باتچیت کی یہ عمر نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ میری پتنی کے دماغ میں ایسی کوئی بات چلی نہیں رہی تھی اس وقت پانچ سال سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے اس مسکریج کو ہوئے اور اسے تو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کس بارے میں کہہ رہا ہے تمہارا مطلب تمہاری کزن یا تمہارے دوست کون اس نے کہا نہیں ممی آپ کے پیٹ میں ایک بچہ مر گیا تھا ہے کی نہیں آپ بالکل شانت پڑ جاتے ہیں اور مجھے میری پتنی آج بھی یاد ہے اور میں اسے سن سکتا تھا وہ بالکل ایسے ہو گئی جیسے مائے کرتی ہیں دیز جلا کے کس نے بتایا تمہیں اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کس نے میرا بھروسہ توڑ دیا کس نے بتا دیا میرا یہ جخم تم کو اور اس نے کہا اسی نے بتایا ہے ممی اسی نے بتایا کہ ممی کے پیٹ میں میں مر گئی تھی اور یہ تو مڑ کے اچھل اچھل کے کمرے سے باہر چلا گیا اور میری پتنی تو بالکل فٹ پڑی مووی میں بالکل صحیح ریال سین دکھایا اور وہ کھڑی ہوئی اور اتنی کس کے اس کے اوپر چل آئی مجھے نہیں لگتا ہے کولٹن ٹوڈ برپو نے اس سے تیز آواز سنی سنی ہے کیا ٹھیک ہے دیکھا کولٹن ٹوڈ برپو ابھی اسی وقت میرے سامنے آؤ ایسی بات کر کے میرے سامنے سے بھاگ نہیں سکتے تم میرا مطلب ہے اس کمرے کا ماحول ہلکے اور لائٹ سے بدل کر کے ٹینسٹ میں بدل گیا تھا ایسا لگ رہا تھا ماں جان سے مارتے گی سے سیریسلی اور اس ٹائم مجھے یاد ہے کولٹن میری طرف دیکھنے لگا اور میں نے میں نے کہا میرا اس سے گھوئی لینا دینا نہیں بھائی اب یہ پھر دیرے دیرے اچھل کے ممی کے پاس واپس پہنچ گیا اور اس نے کہا مام وہ ٹھیک ہے شیس اوکی ہے برمیشو نے اسے گود لے لیا ہے ممی وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے بولی تمہارا مطلب ہے جیزس نے اڈاپٹ کر لیا ہے اسے نہیں مامی اس کے پتا نے کیا ہے میرا مطلب ہے مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جو ٹرنیٹی کو صحیح سے ایکسپلین کر سکے لیکن چار سال کا میرا بچہ کر پایا یہ بلکل الجھن سے بھرا ہوا تھا کیونکہ یہ صحیح کہہ رہا تھا آپ کو پتا ہے اور اس سے کہا وہ ٹھیک ہے شیس اوکی پھر یہ کی وہ کیسی دیکھتی ہے اس کا نام کیا ہے اور مجھے یاد ہے اس نے کہا جیسا اس مووی میں دکھایا ہے بلکل صحیح ہے آپ نے اسے نام ہی نہیں دیا اس کا کوئی نام نہیں ہے اور میں ایسے کی پرمیشو نے آگے بڑھ کے اس کا نام نہیں رکھا اس کو اب نام ملا ہے اگر آپ کا مشکارج ہوا ہے کبھی تو کیا میں آپ کو صحیح کروں اس بچے کا نام رکھئے پرمیشو سے پراتھنا کیجئے وہ آپ کو بتا ہے گا کہ وہ لڑکہ ہے یا لڑکی ہے اور یہ کتنی ہیلنگ والی بات ہے کہ آپ کے بچے کا ایک نام رکھا جائے اور پھر بعد میں یہ شکایت کرنے لگ گیا کہ ڈیڈ موم وہ بار بار حق کر رہی تھی مجھے اور یہ تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا اور سورگ میں بھی آپ کو نا سننے کو ملے گا جرہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے اسے کہ آپ اس بات سے خوش ہیں کہ پرمیشو اور وہاں سب کچھ کنٹرول کرتا ہے یہاں دیکھئے ہم نے کیا کیا دنیا میں اسی لئے تو سورگ آج تک سورگ ہے تو وہاں اس کو اپنی بہن کو حق کرنے دینا پڑا پھر مجھے یاد ہے کہ اس نے آگے کہا کہ جب ڈیڈ یہاں پر آئیں گے تو وہ آپ کو حق کریں گے کیونکہ آپ ہم سب بچوں کو حق کرتے ہیں نا ڈیڈ اس سمیہ تک امیجن کریے ہم آنسوں میں بھر چکے تھے رو رہے تھے وہ جو جخم تھا وہ اس شانتی سے بھر گیا تھا جس کے بارے میں بائبل بات کرتی ہے کہ شانتی جو سمت سے پرے ہے اور دس منٹ کے اندر پرمشور اس جخم کو جو ہم نے گار دیا تھا اسے آ کر کے چھوٹا ہے اور چنگا کر دیتا ہے اور اسی بات سے میں انتر دون تک آ گیا وہ کتاب لکھنے کے کیونکہ میں کبھی کتاب لکھنا نہیں چاہتا تھا لوگ میرے پاس آتے رہے کہ میری بیٹی کے بارے میں کچھ اور بات کی جائے ایک بار پھر جیسے پرمشور میرے چہرے کے سامنے ہوا اس نے کہا وہ شانتی جو تم نے محسوس کی ہے جب تمہیں پتا چلا کہ تمہاری بیٹی سورگ میں ہے میں نے کہا یہ تو عدبت تھا پرابو اس نے کہا کیا یہ صحیح ہوگا کہ ایسی شانتی تم صرف اپنے تک ہی رکھو میں نے کہا نہیں صحیح تو نہیں ہے مجھے یہ باتنا تو چاہیے تو ہمارا یہ لیونگ روم ایکسپیرینس اب بہت سارے لوگوں کا لیونگ روم ایکسپیرینس بن گیا ہوگا میں آشا کرتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ چھوٹے بچے وہ بیبیز وہ گرپات والے بچے خدا نے انہیں رکھ لیا ہے اور اب وہ زیادہ اچھے سے ہیں میں آپ لوگوں سے جو بڑے ہو چکے ہیں ان لوگوں سے خاص کر بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ماتا پتا نے کبھی آپ کو نہیں بتایا اس بارے میں وہ ٹیبو ہے کتنے لوگ اپنے ہی بھائی بہنوں سے سورگ میں ملنا چاہتے ہیں آپ بس تیار رہی ہے یہاں کے پریواروں سے زیادہ بڑے پریوار سورگ میں ہیں اچھا سورگ میں ویسے بہت سے بچے ہیں اور بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنی چھوٹی بہن کو سورگ میں دیکھا ہاں نہیں وہاں وہ میری بڑی بہن ہے سورگ میں بھی بچوں کی عمر وہاں بڑھتی ہے جیسے یہاں بڑھتی ہے یہ ایسا ہے کہ سب لوگ وہاں بڑھتے ہی نہیں رہتے ہیں ہمیشہ بیس یا تیس کے سٹاپنگ پوائنٹ پر رک جاتے ہیں اور سورگ میں ہر وقتی جوان ہے زیادہ تر میں نے جب بھی یہ بتایا ہے تو لوگ ایسے کہتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہی پرچار میں بولنی چاہیے سنڈے کو لیکن سورگ میں زیادہ تر بچے کھیل رہے تھے اور بہت مزے لے رہے تھے وہ کھانا کھا رہے تھے ہاں وہاں کھانا ہوتا ہے مجھے پیزا میکن چیز ملا کیونکہ مجھے وہی اچھا لگتا ہے اور ایک چیز ہے جو سورگ میں جس سے بچا نہیں جا سکتا یا جس سے چھپ نہیں سکتے وہ ہے سکول مجھے سورگ میں بھی سکول جانا پڑا تھا لیکن وہاں اوپر والے میں وہاں یشو ٹیچر ہیں ویسے تم جب وہاں تھے تو تمہیں کس طرح کا ہومورک دیا تھا مجھے نئی یاد ہے کہ مجھے کس طرح کا ہومورک ملا تھا لیکن ہاں وہاں پہلی بار مجھے ہومورک اچھا لگا تو تو شاید اچھا ہی ہوگا ویل میرے سورگ جانے سے بھی پہلے میں نے یشو کو دیکھا تھا میں نے اپنے شریر سے اوپر اٹھنا شروع کیا اور میں ڈاکٹرز کو اپنے اوپر کام کرتے ہو دیکھ رہا تھا میں الگ الگ کمروں میں اپنے ماباپ کو دیکھ سکتا تھا میں بہت گھبرا گیا تھا میں نہیں جانتا تھا کیا ہو رہا ہے اور تب میں یشو کے گود میں بیٹھ رہا تھا اور انجلز میرے لیے گا رہے تھے اور جب اس نے مجھے تھوڑا شاند کر دیا تو انجلز مجھے سورگ اٹھا لے گئے یشو کے بھوری داڑی ہے بھورے بال ہیں ان کی بہت ہی خوبصورت نیلی ہری آنکھیں ہیں اور ان کی سمائل اتنی چمکدار ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی اور سورگ میں وہ کیا کرتے ہیں وہ بس چلتے فرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شخص جو سورگ میں چلتے فرتے نہیں وہ ہیں پرمیشور کیونکہ انہیں سنگھ آسن پر بیٹھنا ہوتا ہے اور دنیا سمال نہیں ہوتی ہے یشو کے ساتھ ہونے کا ایسا مطلب ہے جیسے اس ایک ماتر دوست جس کے آپ کبھی نہ گئے ہو اور وہاں آپ کو بہت اچھا لگا ہو کیونکہ اس کی ماں نے آپ کے لئے کوکیز بنائے ہیں اور آپ وہاں وہ سب کر سکتے ہو جو یہاں اپنے گھر میں نہیں کر سکتے اور جب آپ کے ماں تپیدہ آپ کو لینے آتے ہیں تو آپ ہمیشہ چھپ جاتے ہیں کیونکہ آپ وہاں سے کبھی جانا نہیں چاہتے ہیں یشو کے پاس ہونا بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ آنا نہیں چاہتے اس کے پاس سے تینکیو کولٹن یہ سب بتانے کے لئے اگر آپ نے کتاب پڑھی ہے یا فلم دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس ایکسپیرینس کے بعد ٹاڈ اور کولٹن جہاں کہیں بھی جاتے تھے چرچ میں فیونرل پہ یا ہسپیٹل میں کہیں بھی جہاں بھی کہیں یشو کی تصویر ہوتی تھی ٹاڈ پوچھتے کولٹن ایسے دیکھتے ہیں کیا یشو اور کولٹن ایسے کہتا ہے نئی اور یہ ایسے ہی چلتا رہا جب تک کی یہ اس والی تصویر تک نہیں آگئے یہ جو ابھی میں سکرین پر لگوا رہا ہوں اور یہ اس تصویر پر آ کر کے روک گئے اور پہلی بار انہیں جو نارمل ریسپونس نہیں ملا وہ یرا آپ بتائیے کی کیا ہوا تھا اس مومنٹ پہ اور ایسا سمجھئے کہ جیسے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہمیں پورا بیگراؤنڈ بتائیے کیا ہوا تھا اس وقت آکیانک ریمیرک نے جیسا آپ نے فلم میں بھی دیکھا ہوگا وہ لیتھووینین ایمیرکن ہے اور اس کے ماتا پتا ناستک تھے وہ کبھی چیچ نہیں گئی اپنی زندگی میں اور اس کا ایکسپیرینس کولٹن کے ایکسپیرینس سے بلکل الگ تھا یشو نے اسے وزٹ کرنا شروع کیا ڈریمز اور وزنز میں اس کو کبھی نیئر دیتھ ایکسپیرینس نہیں ہوا وہ کبھی مری نہیں تھی اس نے ایک بات تو پرمارد کر دی کہ پرمیشور کے پاس بہت طریقے ہیں لوگوں تک پہنچنے کے آمین یہ ان کا طریقہ ہے میں ابھی میں مانتا ہوں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے یشو کو یہ اچھا ہے کہ یشو صرف ہمارے ہی ریسورسز پر نربھر نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں تک کیسے پہنچیں گے اور یہاں یشو ایک چھوٹی لڑکی سے بات کر رہے ہیں جو کی بہت ہی عدبت چترکار ہے جس نے آٹھ سال کی عمر میں یہ پینٹنگ بنائی ہے اور ہم پہلی بار ایک چرچ میں بلائے گئے تھے بولنے کے لیے کالریڈو سپرنگز میں وہاں پر ایک لڑکی تھی جس نے آکینک امریک کی سینن پر اسی سال ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی اور اس نے کہا کہ یہ تو بالکل کولٹن جیسی باتیں کر رہی ہے سورک کا جو ویورن ہے وہاں کے جو رنگ ہیں اور ویسے ہی اور بھی پھر اس نے مجھے پھر سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے کولٹن سے کہا کہ کولٹن تمہیں اس تصویر کو دیکھنا چاہیے تم مجھے بتاؤ اس میں گلت کیا ہے اور یہ بلکل فریز ہو گیا کولٹن اس تصویر میں کیا گلتی ہے اور یہ بلکل لوگڈ ہو گیا تھا اور کولٹن آج بھی بلکل صدہ ہوا ویقتی ہے یہ سالے ساتھ نہیں کہتا یہ کہتا ہے سیون ٹونٹی سیون پر اٹھاتا میں اور یہ آج بھی ایسا ہی ہے اگر آپ کو کچھ صحیح صحیح آقلن کروانا ہے تو یہی ہے اور اس نے کہا کہ یہ صحیح ہے یہ ایک لوٹی تصویر ہے اسے جب میں نے اپنی کتاب میں لیا تو کئی طرح کے لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ییشو کو دیکھا میں سور گیا ہوں ایسے نہیں دیکھتے ہیں وہ ایسا ایک بھی انسان آج تک نہیں ملا تیرہ میلین کوپیز بک چکی ہیں اس کتاب کی اور ہزاروں لوگ ملے جنہوں نے کہا ایسے ہی دیکھتے ہیں وہ بلکل کچھ ہی میری میموریز ہیں جنہیں میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا اور کچھ ایسی بھی ہیں جن میں اور پھر کچھ میموریز ایسی ہیں جو یہاں نیچے کبھی پوری نہیں ہوں گی ایک میموری ہے جو نہیں لگتا کہ میں کبھی بھولوں گا وہ یہ ہے کہ جب میں چاروں اور دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ وہاں جو ہیں وہ خوش ہیں اور سب کے پاس نئے شریر ہیں کسی کے کوئی داگ نہیں ہے کسی کے کوئی نشان نہیں ہے ہر وقتی بلکل ٹھیک ہے ہاں کوئی پلاسٹر بھی نہیں یہی تو درد ہے ییشو ہی ایک اکلوتا ایسا انسان ہے جس کے نشان تھے اور وہ اس کے ہاتھوں میں تھے اس کے پیروں میں تھے اور میں ایک طرح سے بہتا جھٹکا کھایا تھا تو آخر کار میں نے ییشو صحیح پوچھ لیا کہ ییشو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نشان ہیں اور کسی کے نہیں ہیں اور اس پر انہوں نے مجھ سے کہا کولٹن اس سے مجھے یاد رہتا ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں ٹوڈ کولٹن نے جب آپ سے یہ سب بتایا تو آپ لوگوں کو کیسا محسوس ہوا جب میں نے اس سے دوبارہ پوچھنا شروع کیا کہ تم ییشو سے ملے تم بتاؤ کیسے دیکھتے ہیں وہ سب سے پہلے جب اس نے شیئر کیا تو اس نے کہا ڈیڈ ییشو کے نشانہ ہیں اور میں ایسے تھا کہ نشانہ یہ نشانہ کیا ہوتے ہیں اب یہ تو چار سال کا ہی تھا اس کی شبدا والی لیمیٹیڈ تھی اور پھر میں بالوں کے بارے میں پوچھنے لگا اور اس نے پوری کوشش کی ایسی پینٹنگ جیسی بتانے کی لیکن وہ مارکرز اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں سونیا کو اندر جا کر کے بلانے لگا اور پھر مجھے ایک آئیڈیا سا آیا میں واپس آ کے بولا مارکرز مطلب کلرز اور اس نے کہا کہ ہاں رنگوں کی طرح ہی اور میں نے کہا کس رنگ ہے اس نے کہا لال اور پھر میں تھوڑا سا نیچے آ کر کے بولا اچھا کولٹن کہاں ہیں یہ شکے نشانہ مجھے یاد ہے ہم بیسمنٹ میں سیڑھیوں کے پاس تھے یہ کھلونے پکڑے تھا چھوڑ کے بولا یہاں ہیں اپنی ہتیلیوں پہ دکھایا اپنے ٹو پہ کھڑے ہو کے پیروں کے بیچ میں دکھایا اور بولا ڈیڈ یہاں ہیں یہ شکے مارکرز اور اس بات سے تو آپ کی پوری کھوپڑی ہی گھوم گئی ہوگی اور یہ ایک ایسا لمحہ تھا لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا پھر میں نے کہا کوئی اچھا نہیں میری گھردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہو گئے تھے اور میں ایسے تھا یہاں ایک اور ایسی بات ہے مجھے وہاں شیروں کے ساتھ کھیلنے کو ملا یہاں نیچے آپ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے بینہ کوئی دکھ درد اٹھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ عدبوت تھا مجھ سے کبھی کبھی یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کیا وہاں کوئی گھر تھا اس گھر کا رنگ کیا تھا میں ایک چھوٹا بچہ تھا میں ان باتوں کی کیوں پرواہ کروں گا لیکن ایک اور جو سب سے عدبوت بات میں نے دیکھی وہ تھی مائیکل کی جلتی ہوئی تلوار اب اگر مائیکل کے بارے میں بات کروں تو وہ میرے پاپا سے دو گناہ لمبا تھا اور جو اس کی جلتی ہوئی تلوار تھی اس کی بلیڈ اتنی لمبی تھی جتنی میرے پاپا اور اس کا جو ہینڈل تھا وہ ان کے ہاتھ کے برابر لمبا تھا اور اس میں آنگ لگی ہوئی تھی میں اسے دیکھ کر گیا میں نے کہا مجھے بھی ایک مل سکتی ہے ہاں مجھے وہاں نو کہا گیا تین سال کا ایک بچہ جو ابھی بس چار کا ہوا ہو وہ ایسی کوئی چیز دیکھے گا تو وہ ایسے ہی ریاکٹ کرے گا جس کے بارے میں وہ یہ بتا رہا ہے اپنے لوٹنے پر شیر دیکھا تھا شیر کے علاوہ کوئی جانور دیکھا ہاں میں نے کتے دیکھے بلیاں ہاتھیوں کو دیکھا چیتے دیکھے جیدہ تر جانور جو یہاں دیکھتے ہیں سارے ہی دیکھے تھے لگ بھگ وہ وہاں اوپر سورگ میں بھی ہیں اوکے اور رنگوں کو بھی دیکھا جو رنگ یہاں دیکھتے ہیں آپ سارے سورگ میں جتنے رنگ ہیں وہ یہاں کے جتنے رنگ ہیں وہ تو وہاں ہیں ہی لیکن وہاں پر اور بھی بہت سارے ہیں جو یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں ان کے نام بھی میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہاں پہ وہ ہے ہی نہیں ہاں ہاں تم نے کہا تھا کہ پتہ کو تم نے سنگھا حسن پہ دیکھا کیا اس بات میں کچھ اور بتانا چاہو گے اسی بات میں اچھا پتہ وہ بہت بڑے ہیں میرا مطلب ہے کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ اپنے ہاتھوں میں وہ پورے سنسار کو تھامے ہیں اور لوگ مجھ سے پچھتے ہیں کہ پرمیشور کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت مشکل ہے وہاں سے فیچر سمجھ پانا کیونکہ آپ کو اوپر بھی بہت دور تک دیکھنا ہوتا ہے لیکن پرمیشور کے ساتھ جو سب سے نزدیک دکھائی دیتا ہے وہ سردود جبرائیل اس کے گولڈن بال ہیں اور نیلی آنکھیں ہیں اور کیبریل بہت مسکراتا ہے اوکے اوکے تم نے جبرائیل کو دیکھا مائیکل کو دیکھا اور کوئی سردود یاد ہے جو دیکھا ہو مجھے یہ دونوں یاد ہیں جن سے میری بات ہوئی تھی باقی اوپر سورگ میں میں نے یوہنہ بپتزمہ داتا کو دیکھا پریریت یوہنہ اور پترس کو دیکھا راجہ داؤت کو دیکھا شمشون اور مریم ییشو کی ماں کو بھی دیکھا آپ جانتے ہیں کولڈن نے بہت ساری چیزیں دیکھی ان تین منٹوں میں جب وہ چلا گیا تھا اور وہ فلم میں دکھایا بھی گیا ہے یہ بہت ہی پیچیدہ بات ہے ہمارے چھوٹے سے دماغ کے لیے کیسے پرمیشور آؤٹسائیڈ ٹائم کام کرتا ہے ہجار سال ایک دن کے ایک دن ہجار سال کے برابر ہے پترس نے کہا اس کی میموریز بہت سارے لوگ جو نیئر ڈیٹ ایکسپیرنس سے گزریں اس سے ملتی جلتی اور ڈیٹیلڈ ہیں اور اسی سمعے میں اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ یاد نہیں رکھ سکتا ہے اور پھر بھی میں اور میری پتنی بیٹھے کیونکہ ہم جانتے ہیں وہاں ہمارے پریوار کے بہت سارے لوگ ہیں نانا اور بیٹی کے علاوہ بھی لیکن اسے یہی دو یاد رہے اور ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کہ صرف یہی دونوں کیوں کیوں ایسا ہوا کیوں مجھے لگتا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کہ ہمارا پرمیشور چنگا کرنے والا پرمیشور آپ جانتے ہیں اور وہ آپ کو اور مجھے چنگا کرنا چاہتا ہے آپ ییشو مسیح کو پیار کر سکتے ہیں اپنی زندگی بھر مسیحی رہے ہو لیکن پھر بھی دل میں کچھ زخم ہو کیونکہ اس دنیا میں ییشو نے اپنے چیلوں کو بتایا تھا تمہیں کلیش ہوگا کوئی حسائت سے سہمت ہے یہاں یہ دنیا صورت تو ہے نہیں اور وہ ابھی بھی انہیں چنگا کرنا چاہتا ہے ایک چوٹ تو ہم لے ہوئے تھے جس کے بارے میں میں نے بتایا کہ ہماری بیٹی کے بارے میں جو وہاں تھی میری باں بھی کئی بار میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا آنسوں سے رات میں کیونکہ جب ان کے پتاں مرے تھے میرے نانا جی نے اپنے پریوار کو بہت پیار کیا حقیقت تو یہ ہے کہ میں انہیں بہت مانتا تھا وہ کار ایکسیڈنٹ میں مرے جب میں ساتھ کا ہونے والا تھا اور میری نانی بھی جب مجھ پہ چلاتی تھی تو کہتی تھی تو تم بالکل اپنے پاپ کی طرح ہو اتنا زیادہ پرباہ پڑا تھا ان کا مجھ پر میرے سب سے پسندیدہ انسان اور ان کی موت ہو گئی اور میری ماں جو تھی وہ روتی تھی کیونکہ پاپ نے کبھی فیت کے بارے میں اپنے بات ہی نہیں کی کبھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہیں وہ مسیح کو کیا مانتے ہیں اور کبھی کبھی پریوار کے صدر سے آپس میں چاہے وہ بات کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے جبکہ کرنا چاہیے اور یہ بات ہم تک بہت بات میں پہنچی میری ماں وہاں تھی پر وہ میرے نانا جی کے بس آگے بیٹھی ہوئی تھی پریوار کے اور صدر سے پیچھے تھے میرے ایک چاچا دی تھے وہ اسمبلی آف گوڈ کے پرانے پرچارک تھے اور ان کی ٹینتھ ریوائیول میٹنگ تھی وہ اور انہوں نے اس ریوائیول میٹنگ میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ یشو مسیح کو اپنا جیون دیں گے یہ میٹنگ ہوئی تھی بس دو دن پہلے جب میرے نانا مارے گئے انہوں نے کمرے میں پیچھے بیٹھے ہوئے یوں کیا ویسے تو میں ان کی طرح ہی دیکھتا ہوں لیکن وہ تھوڑے سے اور بڑے تھے اور ان کے گھنگرالے والتے انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ڈیسیزن لیا اپنے مرنے سے بس دو دن پہلے اور میری ماں کو یہ بات کبھی پتا نہیں چلی پر میں شو چاہتے تھے کہ میری باہ یہ جانے اور جس طرح کی چنگائی اور شانتی میری ماں کے اور ہمارے جیونوں میں آئی اور سب سے عدبت بات ایز ای پاسٹر آپ بھی سمجھیں گے اس بات کو میں نے کچھ لوگوں کے پیرنس کا فیونرل بھی کیا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو کھو دینا زیادہ دردناک ہے ہم میں سے کبھی بھی کوئی بھی کبھی نہیں سوچتے کہ ایک بچہ کم ہو سکتا ہے مجھے معلوم ہے کہ مشکل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پیرنس کو گاڑا جائے لیکن ہم سب مانتے کہ ایک دن تو یہ ہوگا لیکن ہم کبھی 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 نہیں چاہتے کہ ایک بچہ مرے میں نے بہت سے لوگوں کے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے ان فیونرلز میں میں وہاں ان کے ساتھ ہو کر انہیں منسٹر بھی کرنا چاہتا ہوں وہ ایسے کہتے کہ اب میری ماں میرے بچے کا دھیان رکھ رہی ہوگی میرے بچے کا دھیان تو میرے پتاب رکھ رہے ہوں گے یہ سچ ہے یہ سچ ہے میرے نانا جی میرے بچے کا بات دھیان رکھ رہے تھے میرے لیے اس کا کوئی سکرپچل پروو نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہمارے لوگ سورک میں ہیں اور یشو پر ہمیں بھروسہ ہے اور یہاں ایک چار سال کا بچے کہتا ہے ہے ایسا یہاں سے تو پتا نہیں چلے گا لیکن وہیں جب اوپر جائیں گے تو پتا چلے گا یہ ایسا ہے کہ پرمیشور آپ سے پیار کرتا ہے اور اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ کے پریوار سے بھی پیار کرتا ہے آپ کا معلوم ہے پرمیشور نے پریوار بنائے اور یہ ایسے ایکسپریس ہوتا ہے کہ کلیسیا ایک پریوار ہے اور ہمیں ایسی پریواروں کی ضرورت ہے جب لوگوں کا مشکل سمیں آتا ہے تو وہ چرچ پریوار میں جا سکتے ہیں ان دو لوگوں کے بارے میں جان کر خاص کر کی میرے نانا جی کے لیے ایک بہت ہی چنگائی میرے گھر میں آگئی اور میں عاشق کرتا ہوں جب آپ ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہیں چاہے آپ نے اپنے پیرنٹس کو گاڑا ہو یا آپ نے کوئی بچے کو گاڑا ہو میں عاشق کرتا ہوں ہماری اس چنگائی سے آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں جو پرمیشو نے دی آپ کو بتاؤں میں ایک ٹرک میں تھا میرے پاس ایک لال رنگ کا ٹرک تھا اب تو میرا بتیجہ اسے چلاتا ہے دوسری ٹاؤن میں جانے کے لیے میں ڈرائیو کر رہا تھا اور کولٹن میرے ساتھ تھا وہ سمناپنے کے لیے بلڈنگ کا میٹریل جو ہوتا ہے دروازے وغیرہ اور یہ بس بات کرنے لگ گیا اچانک سے اپنے آپ میں ہی کچھ اس دن ہم بس گزر رہے تھے ایک قبرستان کے بگل سے اور یہ بس بات کرنے لگ گیا ہم بس گزر ہی رہے تھے ہم تو کار میں بیٹھے تھے اور یہ بگل میں بیٹھا ہوا تھا میرے ارے ہاں بھائی اس نے سیڈ بیلٹ لگائے ہوئی تھی آپ کو معلوم نہیں لوگ انٹرنیٹ پر کیا کیا بھوچتے ہیں ہاں اس نے بیلٹ لگائی تھی آپ کو پتا ہے اور یہ اگدم سے بول پڑا ڈیڈ آپ کے ایک نانا جی ہوا کرتے تھے نا اس بات سے مجھے اچمبہ نہیں ہوا کی کیونکہ ہم گھر میں بات کرتے تھے پاپ کے بارے میں میں نے کہا ہاں اس نے پوچھا کی وہ آپ کے پاپا کے پاپا تھے یا ممی کے پاپا تھے وہ تو میری ممی کے پاپا تھے اس نے کہا وہ بہت اچھے ہیں میں نے کہا ہاں وہ تھے اور ایک دن میں انہیں دوبارہ بھی دیکھوں گا اس نے کہا ڈیڈ آپ جرور دیکھیں گے ڈیڈ میں نے انہیں دیکھا ہے وہ ہیون میں ہے اور یہ تھی پوری بات اور کوئی تصویر والی بات ہوئی تھی تصویر جو پہچان لی تھی کولٹن نے آپ جانتے ہیں وہ جو فلم تھی ویسے کتنے لوگوں نے وہ فلم دیکھی ہے اب ایک چیز جو انہوں نے فلم میں کی ہے انہیں ٹائم کو چھوٹا کر کے دکھانا پڑتا ہے سمیٹ کیس اصلی زندگی میں کولٹن کے لیے وہ تصویر پہچانا زیادہ مشکل تھا اس فلم کی اپیکشاہ یہ چیز تھوڑا سے چھوٹے کر کے دکھائی جانی چاہیے تھی مجھے اچھمب ہو ہوا جب اس نے اپنی بہن کو کہا کہ وہ بہت زیادہ اپنی ماں کی طرح اور اپنی بڑی بہن کی طرح دکھتی ہے میں نے ایکسپیکٹ کیا کہ وہ نیچے بھی ویسے ہی دکھتے ہوں گے میں نے پاپ کی ایک سکسٹی ون کی ایک فوٹو دکھائی اس نے کہا ہیون میں کوئی بھولا نہیں ہے کوئی چشمہ نہیں پہنتا ہے وہ تو بڑے جوان ہیں آخر کار میں نے اپنی ماں سے مانگی کہ موم آپ کے پاس کوئی دیڈ کی ینگ ٹائم کی فوٹو ہے اس نے کہا ہاں ہے ایک ہے میں نے بکسے میں رکھ دی ہے کہیں مجھے ڈھوڑنا پڑے گا انہیں دو مہینے لگے تھے وہ فوٹو مجھے بھیجنے کے لیے اور وہ اس کے پیدا ہونے کے پانس سال پہلے ٹرنک میں رکھی گئی تھی میں بتاتا ہوں کہ اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس تصویر میں فلم اور بک میں سیم تصویر یوز کی گئی ہے یہ ایک فیملی فوٹو ہے میری نانی ہے جو کی ایٹی ایٹ کی تھی وہ اس میں زندہ تھی میری ماں چھوٹی بچی ہے میرے انکل سات سال کے ہیں اور میرے پاپ ایک ینگ آدمی ہے میں نے اسے کمرے میں بلایا جسے لیونگ روم کہتے ہیں اور وہاں اس کی بہن بھی بیٹھی تھی جو میری بیٹی ہے اور میں نے کہا کولٹن جرہ اسے دیکھو یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر یہ فوٹو گراف بنوائی گیا تھا اور میں یہ کاغذ جو سالے آٹھ بھائی گیارہ کتا پکڑے تھا اور اسے کوئی آئیڈیا نہیں کہ میں کیا پکڑے ہوں نہ ہماری کوئی بات اس دن یا اس ہفتے میں ہوئی پاپ تبارے میں میں نے کہا کولٹن دیکھو اسے میری پتی صوفے پہ وہاں بیٹھی تھی میں کرسی پہ یہاں بیٹھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں دیا اس نے دیکھا اسے اور بینہ کسی ہیزیٹیشن کے مجھ سے بولا ہی کیسے ملی آپ کو پاپ کی یہ فوٹو اس کو اگزیکلی معنم تھا کی وہ کیا تھا کوئی ہیزیٹیشن نہیں اگر اس نے سورک کا یہ حصہ نہیں دیکھا ہے میں نے دیکھا اس کی طرف کہا کولٹن یہاں یہ پاپ ہیں تمہیں اور کوئی یاد ہے یہ ان میں سے کسی اور کو جو تم پہچانتے ہو اس نے پھر جھک کے دیکھا اٹھا بولا نہیں میں کسی اور کو نہیں جانتا اس پچر میں تم میں نے نانی اہلین کی طرف دکھایا اس کو انگلی کر کے اس میں وہ چھبیس سال کی تھی لیکن یہ ملا تھا ایک مہینے پہلے ان سے اٹھاسی کی عمر میں لیکن وہ زندہ تھی کیا نہیں جانتے یہ کون ہے اس نے نیچے دیکھا کہ نہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے ویسے وہ ٹوینٹی سکس میں بہت اچھی دیکھتی تھی اور میں نے کہا اچھا کولٹن کیا تمہیں نہیں معلوم پاپ نے شادی کس سے کی تھی اس نے پھر ایک بار تصویر کی طرف جھک کر دیکھا آپ کا مطلب یہ گرینڈ ماہ ایلین ہے یہ بلکل گرینڈ ماہ ایلین کی طرح نہیں دیکھ رہی ہیں یہ ہمارے اس ریلیٹیو کو پہچان پایا جس کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن یہ اسے نہیں پہچان پایا جو ویقتی اس وقت زندہ تھا اس تصویر کا سوارک میں تو بہت سے لوگ تھے اچھا تمہیں کتنے لگنے کی وہاں ہوں گے اس سمیے پر میں سے بیس تک ہی گنتی گن پاتا تھا تو میں بیس تک تو گننے کے بعد ایسے بولتا تھا وہ ایک آدمی وہ ایک آدمی وہ زیل تم نے کل بتایا تو تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ یہاں پر سنیں کہ سوارک میں سب لوگوں میں کامن کیا ہے سوارک میں سب لوگ یہشو سے پیار کرتے ہیں اور کچھ لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا سب لوگ سوارک میں نہیں جاتے ہیں نہیں وہ لوگ جو یہشو سے پیار کرتے ہیں انہیں ہی جانے کو ملتا ہے اور میں نے جو یہشو سے پوچھا کہ کیسے ہم لوگ سوارک آ سکتے ہیں اس نے کہا کولٹین اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور مجھے فالو کرتے ہو then my dad is okay with تم سو ارگاہ سکتے ہو جیسے ہم نے باتیں گئے کئی بار ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ پرمیشور آپ کو چنگا کرنا چاہتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے تو کئی لوگ میرے سامنے آکے کہتے ہیں کہ یہ میرا انبوت ہے نہیں یہاں نیچے اور کچھ لوگ کئی بار نراز بھی ہوئے ہیں مجھ پہ کہ میں نے کیسے سجست کر دیا کہ پرمیشور پیار کرتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بات لیکن اگر آپ ایماندار مجھ سے ہیں تو میں بھی آپ سے ایماندار ہو کے کچھ بتاؤں ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ اس باتوں سے سٹرگل کر رہے ہوں میں سمجھتا ہوں اس بات کو میں بھی پرمیشور پر نراز ہو چکا ہوں کچھ ایسے obstacles ہوتے ہیں بادھائیں ہوتی ہیں جو پرمیشور کا پریم اور اس کی اپستیتی محسوس کرنی چاہیے آپ کو اپنے جیون میں جو کی آپ کو وہ پیار محسوس کرنے سے روکتی ہیں اس کا سب سے اچھا illustration میں اگر دے سکتا ہوں تو وہ ہوتے ہیں ہمارے grandparents grandparents وہ بدھیمان ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ پیار اور انگرے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کتنے لوگ میری اس بات سے سہمت ہیں کیونکہ ہمارے grandparents ہمارے رہے وہ بھی کرتے ہیں جو ہمارے ماں باپ بھی نہیں کرتے ہیں اور کتنوں کے grandparents ایسا کہتے ہیں تم مانو گے نہیں جب ہم پرمیشور کی فیور کی بات سمجھاتے ہیں تو ہم ٹھیک ویسا ہی سمجھاتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھایا میری دادی نے ایک بار مجھے سمجھایا تھا کہ دادی پوتے کیا ہوتے ہیں معلوم ہیں یہ انام تب ملتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو ٹین ایج میں مارنے دیتے ہیں اور اپنے اس ایک واق کے میں انہوں نے وہ سمجھا دیا کہ آپ کے پرمیشور کے بیچ میں کیا پرابلم ہے جرہ مجھے یہ سمجھانے دیجئے آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے ٹین ایج بچوں سے ایسا کہا ہے کہ تمہیں یہ ایٹیٹیوٹ چھوڑنے کی ضرورت ہے یہاں پر ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیرنٹ سے بھی بلکل ٹھیک ایسی ہی بات سنی ہے اور انہوں نے بھی ایسی ہی چیز سنی ہے اپنے پیرنٹ سے اور انہوں نے ان کے پیرنٹ سے ہماری جو ہیومن کنڈیشن ہے نا وہ ہی ہم سے کہتی ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں باقی سب بے وکوف ہیں اور مجھے سب پتا ہے اور نہ صرف کبھی ہم انہیں ہرٹ کرتے ہیں بلکہ جو ہم سے پیار کرتے ہیں انہیں دھکا بھی دے دیتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں ہماری زندگی سے چلے جاؤ کیونکہ آج فادرز ڈے ہے اس کمرے میں جتنے پتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں اگر آپ کا ٹین ایج بچہ آپ کے موہ پر آ کر کہتا ہے آپ بے وکوف ہو ڈیڈ آپ نہیں بتا سکتے ہو مجھے کہ میں کس کے ساتھ دوستی کروں گا فیس بک پہ آپ مت بتاؤ مجھے کہ میں کس کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوں میں ایسے ہی بول رہا ہوں کہ ٹویٹر کیا میں ٹویٹر پہ کسے فالو کروں ہاں کسے فالو کروں مت بتاؤ کس کے ساتھ ڈیٹ پہ جاؤں میں کس کے ساتھ ریلیشن بناوں میں جو چاہو کر سکتا ہوں ڈیٹ تم میری پرابلم ہو کتنے پتا ہیں یہاں پہ ایسے جو اپنے بچے سے پوچھا ہے برازیل سے سنگاپور امریکہ سے کینیڈا تک ایک پتا ایسا نہیں جس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہو دیکھیں آپ کی پیدائش بندر سے نہیں ہوئی اور نہ آپ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہیں بائیبل کہتی ہے آپ پرمیشور کے سوروپ اور اس کی سمانتہ میں بنے ہیں یہاں ہر ایک جتنے بھی ہیں سب پرمیشور کے پیٹن پہ ہیں آپ کی سوچ بھی پتا ہے پرمیشور جیسی ہی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ آپ اس کی طرح کچھ معاملوں میں ہیں بھلے آپ کو اس بارے میں پتا نہ ہو لیکن آپ ہیں اور ہم کہتے ہیں پرمیشور تُو بیوکوف ہے تُو پرانے زمانے کا مجھے تُس سے زیادہ پتا ہے میری زندگی سے چلے جاؤ اور جیسے آپ کے بال گردن کے پیچھے کے کھڑے ہو جاتے ہیں پرمیشور کو بھی یہ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن ڈیڈز کروز پر یشو مسیح نے سب کچھ پورا کیا جو ہم آپ نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ ایٹیٹیوڈ اس نے ہم پر چھوڑ دیا ہے یہی تو ایک آبسٹیکل ہے جس سے ہمیں نپٹنا ہے یا اور کتنے پتا ہیں جو اپنے اسی بچے کو جو آپ کے موہ پر ایسی بات کہہ کر کے آپ کو کرس کر کے یہ بول کے نکل گیا ہے واپس آ کے کہتا ہے میں شرمندہ ہوں میں نے خود کو ہرٹ کیا آپ کو ہرٹ کیا ممی کو ہرٹ کیا کاش کی میں پیچھے جا کے سب ٹھیک کر سکتا لیکن میں نہیں کر سکتا لیکن میں ہرٹ ہوں اور ام سوری کیا آپ مجھے ماف کریں گے میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا آپ کے مرے بیچ میں سب ٹھیک ہو جائے کتنے ایسے پتا ہے جو اسے ماف کریں گے کیونکہ اس نے کچھ اس طرح سے مافی مانگی سب طرف ہاں ٹھوٹیں آپ پرمیشور کی طرح ہی سوچتے ہیں پرمیشور بھی انتظار کریں کہ آپ بھی ان سے کچھ ایسا کہیں اور یہ ہے اس طرح سے پرمیشور کے ساتھ آپ کے رشتے کی شروعات ہوگی لیکن یہاں ایک شرط ہے چاہے آپ چرچ میں جائیں چاہے آپ چرچ میں بیٹھیں لیکن آپ اپنی ٹینیج سپیرٹ کو اندر رکھے رہ سکتے ہیں میری چھیالیس کی عمر والے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بڑے نہیں ہوئے کوئی ہے چونسٹ سال کا آپ ایسے نبے سال کے کسی اڑیل کو جانتے ہو کیا میرا مطلب آپ بڑے ہو سکتے ہو لیکن وہ ٹینیج سپیرٹ اپنی قبر میں اندر لے جا سکتے ہو معلوم ہے آپ کو ہاں معلوم تو ہے لیکن آپ چاہتے نہیں ہو اگر آج میں آپ سے کچھ کہوں تو اس ٹینیج سپیرٹ کو یہی اسی کمرے میں نیچے چھوڑ کے چلے جاؤ اس کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے مچور ہو جاؤ سورگ میں اس کی قیمت ہے آپ کے پریوار میں اس کی قیمت ہے جو پیار آپ پرمیشو سے چاہتے ہیں اس کی یہی قیمت ہے اور ییشو مسیح کروز کے دورہ آپ کو ایک ایسے ستھان تک لیا ہے کہ آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہیے پتا I'm sorry میں شرمندہ ہوں اور میں اپنے اور آپ کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو سورگ میں دیکھ پاؤں گا جس کے کان ہو وہ سن لے اور جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے